ایرانی قوم اس وقت اپنے حکمرانوں سے شدید ناراض ہے جب سے ایک خاتون فوت ہوئی ہیں ایرانی پولیس کی حراست سے اب انٹی ہجاب پروٹیسٹ کا تو آپ کو معلوم ہوگا جو ایران میں چل رہا ہے حکومت کے خلاف کہ عورتوں کی مرضی ہے وہ ہجاب لیں نہ لیں اس پر سزائیں نہیں ہونی چاہیے اور اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ ایک اور رجیم چینج اس وقت ہو سکتی ہے ایشیا میں اور اس دفعہ ایران اس کا مرکز بنے گا جہاں پر یہ رجیم چینج ہو سکتی ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو شاہ ایران اسی رجیم نے ان کو ازادی دلوائی تھی شاہ ایران سے اور عوام نے اسی رجیم کا ساتھ دیا تھا لیکن کشیدگی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ یہ اب فیفا ورلڈ کپ تک پہنچ چکی ہے اب جب بھی کوئی گیم شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے دونوں ٹیمز کا نیشنل انتھم بجایا جاتا ہے اب قطر میں فیفا ورلڈ کپ ہے اور وہاں بھی ایران کا میچ تھا تو جب ایران کا نیشنل انتھم بجایا جاتا ہے تو حیران کن طور پر ایرانی ٹیم نے وہ نیشنل انتھم پڑھنا بھی گوارہ نہیں کیا اور خاموش وہاں کھڑے رہے وہ بھی جو ملک میں چل رہا ہے اس کے خلاف پروٹیسٹ کے طور پر ایسا کر رہے تھے اور دوسرے جانب جب نیشنل انتھم بجتا ہے تو کراوٹ جو بیٹھا ہوتا ہے اس ٹیم کا یا تو وہ خاموش رہتا ہے یا اس نیشنل انتھم کے ساتھ بھی وہ اس کو دھوراتے ہیں اور اپنا نیشنل انتھم پڑھتے ہیں لیکن ایرانی فینس یہاں پر شور مچانا شروع ہو گئے کہ وہ نیشنل انتھم نہ پڑھیں یا ان کو وہ نیشنل انتھم سنائی نہ دیں تو حیران کن حد تک ایرانی قوم اس رول سے پریشان ہے جو ایران میں ہے اور اپنے نیشنل انتھم کو پڑھنے کو تیار نہیں ہے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایران پر مختلف ممالک نے پابندیاں بھی لگائی ہوئی ہیں تو معاشی طور پر بھی ایران کوئی اتنا مضبوط ملک نہیں ہے اور وہاں کی عوام بھی غریب ہے اور کہتے ہیں کہ وہاں عورتوں پر بھی بہت سخت رول لگائے جاتے ہیں اس پروٹیسٹ کو لے کر تو کچھ ایسے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں کہ ایران میں عورتوں نے ایران کے مولویوں یا عالم جو ہوتے ہیں ان کے سر سے پگڑیاں تک اتار دیں اور ان کے سامنے بینا ہجاب کیا گئی اور پروٹیسٹ کیا کہ ہماری مرضی ہے ہم ہجاب پہنے یا نہ پہنے تو دیکھیں یہاں کوئی اپنی رائے بھی نہیں دے سکتا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے لیکن زبردستی کسی کو راضی بھی مذہب پر نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو ایجوکیشن ہی ایسی دینے چاہیے بچپن سے ہی تاکہ وہ خود کہیں کہ ہمیں ہجاب پہننا ہے یہ نہیں کہ ان کو سزائیں دے کر کہا جائے کہ ہجاب پہنو بلکہ ان کو ایسی تعلیم دی جائے جسے وہ خود ڈیسائٹ کریں کہ ان کو ہجاب پہننا ہے یا نہیں پہننا آپ کس پر دوستو کیا رائے ہیں ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا